آج ہم لحاظہ کی اور کی اینیمیٹڈ ورزن میں بیاکیا اور یا شورٹ سمری بھی سے کہہ سکتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس پرکار سے راہول جی نے وہاں کی سنتر سی طبط یاترہ کا ورنن کیا ہے بہت اچھے طریقے سے انہوں نے چھپ چھپا کر کے چھدم ویس میں وحی یاترہ کی تھی کیونکہ اس سمیں بھارت کے لوگوں کو طبط جانے کی انومتی نہیں دی جاتی تھی اور اس یاترہ ورد سے طبط کے لوگوں کے جیون کا ورنن لیکھک یہاں پر کرتا ہے ساتھ ہی طبط ایک پہاڑی چھتر ہے اور وہاں کی پراکرتک چھٹا کو دکھانا لیکھک کا مکھے ادیش ہے ان کی یاترہ میں کس پرکار سے کٹھینائیاں آتی ہیں وہاں کے لوگ کیسے رہتے ہیں کیا کام کرتے ہیں وہاں کا سماج کیسا ہے سنسکرتی اور آرثک دشا کیسے ہے کہ وہ لوگ پیسہ کیسے کماتے ہیں اپنی آج جیوی کا کیسے کماتے ہیں ان کے کام دھندے کیا ہیں لیکھک یہ نصار بھارت میں مہلاؤں کو پروشوں سے پردہ کرنا پڑتا ہے لیکن طبط میں ایسی کوئی بھی فالتو پردہ نہیں ہے بھارت میں مہلائیں اے پریچت وقتی کو گھر میں نہیں گھسنے دیتی ہیں جبکہ طبط میں ایسا نہیں ہے نہ تو طبطی مہلائیں پردہ کرتی ہیں نہ ہی کسی سے بھیبیت ہوتی ہیں اپیتو وہ انجان لوگوں پر سہج ویشواس کر کے ان کا سواگت کرتی ہیں اور مصیوت میں اپنی سرکشہ کرنا خود ہی جانتی بھی ہے پارٹ میں نمسے نام کا ایک بہت بکشک ہوتا ہے اور وہے طبط میں شیکر بیہار نام کی جاگیر کا پرمک بہت بکشک ہوتا ہے اس جاگیر میں اس کا خوب مان سممان ہوتا ہے اور وہے اتیندھے بھلا ویکتی ہے اہنکار اس میں کہیں بھی نہیں ہے وہے لیکک سے اتیندھ پریم ایوم سممان سے ملتا ہے اور اس سمیں لیکک بکھاری کی بھیش بشا میں تھا کنٹو نمسے نے اس کے اور دھیان نہیں دیا اور اس کا ہاں دیکھ سواگت کیا پارٹ میں یہ بھی بتایا کہ تیبت کے پہاڑوں میں نرجن ستھان آدھیک ہے نرجن ستھان کیا ہوتا ہے جہاں پر زیادہ ڈاکو رہتے ہیں چور رہتے ہیں بلکل جہاں پر لوگ نہ ہوں نرجن یعنی بینا جنوں کا ستھان وہاں لوٹ پارٹ اور ہتھیا کا بھے ہمیشہ بنا رہتا ہے وہاں زیادہ تر ہتھائیں دھن اور روپے کے لیے کی جاتی ہیں اور لیکک نے اسی گھٹنا سے بچنے کے لیے ایک ایسا ویش بنایا بکھاری کا ویش بنایا کہ جب بھی لیکک کے سامنے کوئی بھیانک دیکھنے والا ویکتی آتا تو وہ ہے کچی کچی ایک پیسہ کہہ کر کے بھیک مانگنے لگتا کچی کچی کا مطلب ہے دیا کرو دیا کرو اور اس لیے لیکک نے اپنی سرکشہ کے لیے یہ ہے ایک نیا طریقہ اپنایا تھا تاکہ وہے ڈاکوں کے ہتھیں نہ چڑ جائے یہاں پر سومتی جو ہے تھوڑا لالچی سوہ بھاو کا ہے اور یہ جمانوں کے پاس جا کر ہفتہ ہفتہ آنے کا نام نہیں لیتا ہے اور وہیں پر رکا رہتا ہے تاکہ اس کا سواگت کریں کھانا کھلائیں اتنے دنوں تک لیکھا کو اس کی پرتکشہ میں انتجار میں ایک استان پر ٹھہرنا پڑتا تھا اور یہی کرن تھا کہ اس کی یاترہ میں کافی بادھا آ جاتی تھی رکاوٹ آ جاتی تھی سومتی کے کاران سومتی یہاں پر تھوڑا نکمہ ثابت ہو رہا ہے اور اسی لیے لیکھا کو اسے یجمانوں سے ملنے کے لیے منا کرتا تھا لیکن وہ ہے اچھی آو بھگت کے لالچ میں یجمانوں کے پاس ہی پڑے رہنا چاہتا تھا جس پرکار سے جدی مہمان ہوتے ہیں یہاں پر ایک استان کا ورنن کرنا میں اچھیت سمجھتی ہوں جس کا نام ہے ڈانڈا تھونگلا اور یہ ہے ستان جو ہے جنگل ہے تبت کا سب سے خطرناک ستان مانا جاتا ہے اور یہ ہے جنگل سولہ سترہ ہجار فیٹ کی اچھائی پر ستیت ہے ان جنگلوں کے آس پاس کوئی گاہ یا بستی بھی نہیں ہے ندیوں کے موڑوں پہاڑیوں کے کارن یہاں کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا اور یہی کارن ہے کہ یہاں پر جو ڈاکو اچھک کے جنگل میں رہنے لگ جاتے ہیں تاکہ انہیں پولیس نہ پکڑ سکے یہاں کی سرکار پولیس پر ادھیک دھن خرج بھی نہیں کرتی ہے اس لئے یہاں آدمی کی ہتھیہ کرنا بہت ہی آسان ہے ڈاکو پہلے انسان کو مارتے ہیں پھر اس کا مال روٹ لے جاتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ اپنی سرکشہ کے لئے ہر انسان یہاں پر بندوک اور پیسٹول جو ہے وہ ہے رکھتا ہے آج کا ہم نے اس کا شنک سیپ میں ورنن پڑا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں thank you for watching